بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے علم ہے کہ آج پاکستان خاص طور پر خیبر پختونخواہ پنجاب اور سن کے مختلف علاقوں میں آج زمنی انتخابات منعقد ہونا تھے جو ہو چکے ہیں اور اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں خاص طور پر جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو این ممکن ہے کچھ جو نشستیں ہیں سیٹیں ہیں کانسٹیچوینسیز ہیں وہاں سے حتمی نتائج بھی آ جائیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک وہ اعلان نہیں کرے گا اس وقت تک تمام نتائج کو غیر حتمی ہی سمجھا جائے گا لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو سات نشستیں جہاں سے امران خان خود انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں ان میں سے وہ چھے نشستوں پر فی الحال برتری پر دکھائی دے رہے ہیں جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ غیر حتمی اور تقریباً تمام پولنگ سٹیشن کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں البتہ کراچی کی ایک سیٹ ہے جہاں سے امران خان کچھ ایک دو ہزار ووٹوں کی کمی کے ساتھ پیچھے ہیں اور ان کے جو پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ ان سے دو ہزار کی لیڈ پر ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولتان کا جو مارکہ ہے وہ بظاہر میں ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دوں کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار مار لیں گے کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی اور دیری کے انصاف کے جو امیدوار ہیں یعنی شاہ مہود قریشی صاحب کی صاحبزادی اور یوسف رضا جلانی صاحب کا جو صاحبزادے ہیں کہ وہ ان میں کافی زیادہ مارجن دکھائی دیتا ہے اسی طرح جو پنجاب میں جو جن صوبائی نشیستوں پر پولنگ ہوئی ہے ان میں بھی پیپلز پارٹ اپنا پی ٹی آئی اور نون لیگ تقریباً آج ساتھ ساتھ ہیں کہیں پی ٹی آئی لیڈ پر ہے اور کہیں نون لیگ لیکن جو مردان میں جو سمجھا جا رہا تھا کہ مردان میں یک طرف مردان اور چرزدہ میں امران خان کو شکست ہوگی اور وہاں پر مولانا قاسم خان مردان میں اور چرزدہ میں احمد ولی جو ہیں وہ مضبوط پوزیشن پر ہیں احمد ولی نے ایک موقع پر یہ بھی کہہ گیا تھا کہ اگر حکومت نے یہ زمنی انتخاب جو ہے وہ دوبارہ ملتوی کرنے کی کوشش کی تو وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائیں گے لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے اب تک کہ احمد ولی بھی یہ سیٹ ہار جائیں گے امران خان یہاں سے بھی جیت جائیں گے تو اب اس کو سم اپ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کل یعنی آنے والے دن جو ہے وہ ایسے نتائج سامنے آئیں گے کہ امران خان کم از کم یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم چھے نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں این ممکن ہے وہ ساتھ پر کامیاب ہو جائیں یا این ممکن ہے وہ پانچ نشستوں پر کامیاب ہو جائیں لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امران خان یہ زمینی انتخاب میں ایک مرتبہ پھر کلین سویپ کر جائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ حکومتی اتحاد کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی دھجکہ ہوگا بارہ وقت نہ ایک جیسا رہتا ہے نہ پی ٹی آئی کے بارے میں کسی نے سوچا تھا کہ اس سال مارچ میں کہ امران خان یا ان کی جماعت اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کرے گی عوام میں بیانیاں چاہے کچھ بھی ہو ہم ان کی پالیسی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں اب ظاہر ہے جو ان کے ووٹر سے ہیں وہ ان کے بیانیے پر یقین رکھتے ہیں لہذا نتائج ابھی سامنے آ رہے ہیں کل تک یا رات گئے تک نتائج مکمل ہو جائیں گے لیکن ایک مرتبہ پھر میں یہ کہہ دوں کہ ہم لوگ جو بھی دیکھتے ہیں کہیں پہ بات کرتے ہیں تو ایک فیل آ جاتی ہے اور فیل یہ ہے کہ اکثریتی سیٹوں پر جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سات میں سے چھے کم از کم ممکن ہے سات سیٹوں پر امران خان کامیابی حاصل کر لیں گے ان ممکن ہے پانچ سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں لیکن اکثریتی سیٹوں پر امران خان ہی کامیابی حاصل کریں گے لیکن وہ کامیابی حاصل کر کے کیا کریں گے ایک نشست میاں والی کی ان کے پاس ہے اس سے استیفہ دے کر کوئی اور نشست لیں گے یا پھر وہ نہیں جائیں گے حلق نہیں لیں گے اور بالاخر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان ہی نشستوں پر دوبارہ زمنی انتخاب کا اعلان کرنا پڑے گا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی اس چال میں امران خان کامیاب ہو گئے ہیں تو انہیں ہم سب کی طرف سے ہماری طرف سے میری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے مبارک بات خدا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ